بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیس بلٹ میں موشہ ملی آج ہم بنائیں گے ایک گنفرت اور مزیدار سی رسپی پونین رنگز یہ کیسے بلتے ہیں آئیں چلتے ہیں کچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پیاز لیا ان کو اچھی طرح چھیل کے تو اب اس کی کٹھائی کریں گے اس کو کٹ کیسے کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے بنانے ہیں رنگز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی رنگز بن رہے ہیں اس کو درمیان سے کٹ دیں گے یہ دیکھیں گے آپ 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 یہ کٹ کر لیا ہے اب ان کے جو رنگز ہیں وہ اے الادہ کر لیں گے اس طرح سے یہ بہت ہی چھوٹے ہیں ان کو اس الادہ سے کار کے جو بڑی رنگز ہیں صرف وہ ہی ہمارے کام کے ہیں جو چھوٹے ہیں وہ کسی کام کے نہیں تو ان کو اس کے اندر ایک کٹ لیں گے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والے رنگ ہمارے کام کے ہی چھوٹے والے اندر سے نکال دے جی ہمارے رنگز تیار ہو چکے ہیں چھوٹے رنگز بڑے رنگز یہ دیکھیں اور یہ جو اس کے اندر سے نکلا ہے یہ آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کا بھی استعمال اسی وڈیو میں کریں گے تو یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہمارے رنگز بنے ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ جو پیاز بچ گیا تھا اب اس کچھ چوک کر لیں گے چھوٹے چھوٹا کٹ لیں گے تاکہ اسے بھی استعمال کر سکیں کسی رسپی کے اندر چھوٹے 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 چ اچھی طرح جوپ کر لیا ہے پیاس تو اس کے بعد ڈالیں گے اس کو اس پلیٹ میں دو ہری مرچیں ہم نے کٹ کر لی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پارس لے دن یہاں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا اس کو بھی شامل کریں گے یہ ہے جی فلور میدہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم نے میدہ شامل کیا ہے اس میں شامل کریں گے دو انڈے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی موسیقی ہس بے ذائقہ نمک شامل کریں گے بلیک پیپر کالی میرے شامل کریں گے اچھی طرح میکس کر لیں گے دوبارہ میکسچر ہمارا تیار ہو چکا ہے پین میں تھوڑا سا اویل ڈال کے اس میں رنگ رکھیں گے ہلکی آنچ پہ اب اس کے اندر جو میکسچر تیار ہوا تھا وہ ڈالیں گے اب ان کی سائڈیں چینج کریں گے ہوا ڈیش آوٹ کریں گے موسیقی الہمدللہ ہمارے اونین رنگز ڈیڈی ہو چکے ہیں اب اسے ضرور ٹرائی کریں